اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وظائف پلس چینل کی ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے پیارے ناظرین قرآن مجید بہت ہی مقدس کتاب ہے قرآن حکیم وہ کتاب ہے جسے اس کائنات کے خالق و مالک نے اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا ارشاد باری دالہ ہے کہ لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آگئے ہیں دلوں کے امراض کی شفا اور ایمان والوں کے لیے ہدایت رحمت ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کی فضل اور اس کی رحمت پر خوشیاں منائیں یہ ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جنہیں وہ جمع کرتے ہیں پھر فرمایا گیا کہ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب آ چکی ہے جس سے اللہ اپنی رضا پر چلنے والوں کو سلامتی کے راستے دکھاتا ہے اور اپنے حکم سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے اور ان کو سیدھی راہ پر چلاتا ہے پیارے ناظرین آج میں آپ کے سامنے جو وظیفہ لے کے آئی ہوں وہ وظیفہ سورہ کوسر کا ہے سورہ کوسر کا وظیفہ بہت ہی فضائل و برکات رکھتا ہے سورہ کوسر کی فضائل و برکات اور اس کا وظیفہ کیسے آپ نے کرنا ہے وہ میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں اس سے پہلے آپ پیارے ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس کے ساتھ بنے ہوئے بیل آئیکن کو لازمی پرس کیجئے تاکہ فیچر میں آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہنسکے بزرگان دین کا یہ معمول رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ محبت رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی حاجات کو پورا کرنے اور مسائل کو حل کرنے کے لئے اللہ سے رجوع کرتے ہیں اور نمازوں میں دعاوں میں اس سے مدد مانگتے رہتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ان کا ایک اور عمل بھی ہوتا ہے جنہیں ہم وظائف کے نام سے پکارتے ہیں جس میں مقصود اللہ کے اسم کو یا پھر کسی خاص دعا کو یا پھر قرآن کی کسی آیت کا ذکر کرتے ہیں جس سے اللہ اپنے غائب غائب کے خزانے سے ان کی حاجات کو پورا کرتا ہے اور ان کے مسائل کو حل فرماتا ہے ان کی مشکلات کو دور کرتا ہے آج ہم آپ کے لئے جو سورہ کوسر کا ایک مفید وظیفہ لے کر آئے ہیں اس کو آپ نے صرف سات دن کے لئے کرنا ہے سات دن کے اندر اندر آپ کی جو بھی بڑی سے بڑی حاجت ہوگی جس بھی مقصد کے لئے آپ اس وظیفے کو پڑھو گے انشاءاللہ آپ کا وہ مقصد سات دن کے اندر اندر پورا ہو جائے گا آپ کا مقصد کوئی بھی ہو آپ کی حاجت جتنی مرضی بڑی ہو آپ کی پریشانی کوئی بھی ہو آپ جس بھی مقصد کے لئے اس وظیفے کو پڑھو گے آپ کا وہ مقصد انشاءاللہ سات دن کے اندر اندر ضرور پورا ہو جائے گا آپ چاہیں گے وظیفہ اپنی شادی کے لئے کر رہے ہیں یا آپ بے روزگار ہیں آپ کو کوئی کام نہیں مل رہا یا آپ دشمن سے چھٹکارہ پانے کے لئے کر رہے ہیں یا کسی کے دل میں آپ اپنے محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں یا آپ کی کوئی بھی حاجت ہو کوئی بھی مقصد ہو آپ اس وظیفے کے ذریعے اپنا مقصد پورا کر سکتے ہیں آپ نے اس وظیفے کو کرنا کس وقت ہے آپ نے اس وظیفے کو نماز فجر کے بعد اول و آخر دروش شریف کے ساتھ آپ نے اس کو ایک سو چالیس بار پڑھنا ہے آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے نماز فجر کے بعد اول و آخر دروش شریف پڑھنا ہے پھر آپ نے ایک سو چالیس بار سورہ کوسر کو پڑھنا ہے اور یہ عمل آپ نے سات دن مسلسل کرنا ہے انشاءاللہ آپ کی بڑی سے بڑی جو ہے وہ پریشانی ہے یا آپ کا کوئی بھی مشلہ ہے بیروزگاری کا یا انشاءاللہ آپ کے وہ سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے آپ کو سورہ کوسر کے فضائل و مرکات بتاتی جاؤں کہ عمر بر میں اس کو ایک ہزار دفعہ جو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس سے جنت میں داخل کرے گا اور اس کو آپ کوسر نصیب ہوگا اگر شب جمعہ میں ایک ہزار بار پڑھے گا اور پھر ایک ہزار بار درود پاک پڑھے گا تو خواب میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آنکھ کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کیجئے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا شکریہ